بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں افضل خان بزنس لنک کنسلٹنسی دوبائی یو اے سے ناظرین آج میں آپ کو بہت اچھے بزنس کا آئیڈیا دینے والا ہوں اور وہ پورا آئیڈیا آپ کو دوں گا لائسنس سے لے کے آپ کو کام کیسے کرنا ہے اور اس کا پورا طریقہ کار کتنا آپ کو پیسہ چاہیے کیا کہ اس میں چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہیں تو میں الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہنڈر پرسنٹ ہو بٹ میں کوشش کرتا ہوں جو چیزیں ہنڈر پرسنٹ کے قریب قریب ہوں اس کا میں آپ کو آئیڈیا دوں گا کوئی سنی سنائی بات نہیں کرتا میں ایک ہمارا اپنا کاروبار ہے عرصہ گزر گیا دوبائی میں دوسرا ایک اللہ پا کا شکر ہے ابھی تک جو ایک عمر کا تقاضہ ہے تو اس کا بھی ایکسپیرینس ہے تو ویڈیا شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے جو اس چینل پہ ہیں ان سے گزارش ہے اور یہ میرا لالس بھی ہے کہ آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں آپ کو بہت سواب ملے گا اور اس کے بعد لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ میں سمجھتا ہوں آپ اگر کسی کو رستہ دکھاتے ہو کسی بھی چیز کا کاروبار کا کوئی آپ کو مشکل ہے سمجھ سیا ہے کسی کو رستہ دکھاتے ہو تو میرا بلیو ہے ہر بندے کا بلیو ہے اس کو سواب ملتا ہے تو ناظرین آج میں آپ کو ایک جو بزنس کا آئیڈیا اور لیگل ہے یہ لائسنس لے کے آپ یہ کام کریں گے اور یہ اس کا ٹائٹل ہے اس کا عنوان ہے سکرائب ٹریڈنگ سکرائب ٹریڈنگ لائسنس پہلے آپ نے لینا ہے اور اس ویڈیو میں میں کسی ایکس وائی زیڈ کا وہ برائی نہیں کرنا چاہتا اور میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ سٹڈی کریں کچھ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی جو کہتے ہیں سکرائب ٹریڈنگ لائسنس ویڈاؤٹ لوکل سپانسر آئی رپیٹ جو لوگ یہ کہتے ہیں سکرائب ٹریڈنگ کا لائسنس 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 دوبائی کا لائسنس اور لوکل سپانسر کے بغیر لائسنس بارہ ہزار کا جب وہ کلکولیشن کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بارہ ہزار کا لائسنس لے لیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں جنابِ علی یا آپ جن کو میں ایڈریس کر رہا ہوں آپ جب کلکولیشن کریں تو کسی ایکس وائی زیڈ سے پوچھ لیں سکرائب ٹریڈنگ ایل ایل سی لائسنس دوبائی کا اس کا وچر بارہ سے تیرہ ہزار کا آتا ہے وچر کیا ہوتا ہے جو گورمنڈ نے دوبائی گورمنڈ نے جو آپ سے لائسنس کی فیس لینی سال کی بارہ سے تیرہ ہزار اس کا خرچہ آتا ہے اب آپ کاغذ پر کلم پکڑ لیں گے تو کوئی بھی لائسنس وہ سکرائب کا ہو ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ایل ایل سی لائسنس ہو بارہ تیرہ ہزار خرچہ ہنڈر ٹین پرسن آنا ہے نو ون کین چیلنج یہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا پھر ہر لائسنس میں انیشل اپروول دو سو ستر روپے اس کے روپے میں رحمہ سے نکلے ہم پاکستانی ہیں تو دو سو ستر دیرم اور نیم اپروول اس کے سات سو ستر دیرم اس کے بعد کوٹ ایگریمنٹ یا کوٹ میمورنڈم ایک پارٹنر ہے لائسنس میں تو آپ کے پانچ سو لگیں گے اگر اس میں دو پارٹنر ہیں تو بارہ تیرہ سو لگیں گے گورنمنٹ کی فیصے ساری میں بتا رہو جو گورنمنٹ کو دینی ہے آپ نے افضل خان کو نہیں دینی بزنس لنگ کنسلٹنسی کو نہیں دینی گورنمنٹ کے دینی ہم آپ کو ساری رسیدیں پروائیڈ کریں گے کوٹ میمورنڈم کے بعد یہ آپ کا لائسنس کا ووچر یہ بھی گورنمنٹ کو دینی ہے ہم پے کریں آپ پے کریں گورنمنٹ کو پیسے دینے گورنمنٹ ووچر کی ووچر کی شکل میں آپ کو رسید دے گا یہ بارہ سے تیرہ ہزار ساڑھے بارہ بھی ہو سکتا ہے بارہ بھی ہو سکتا ہے تیرہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جناب امیگریشن کارڈ جو لائسنس کے ساتھ ہی اکسپائر ہوگا سکس فیپٹی چھے سو پچاس دیرم اس کے بعد لیبر کارڈ یہ لائف ٹائم ہوتا ہے لیبر کارڈ کے بھی چھے سو پچاس اس کے آگے آئیے چار سو دیرم میں آپ کا بنے گا ای سگنیچر کارڈ کیونکہ اس میں لوکل سمانسر نہیں ہے اور آپ کا آپ کے نام ای سگنیچر کارڈ بنے گا آپ اپنے کسی ملازم کو آپ کسی دوست کو کسی اور کو آپ کارڈ دے کے اپنا کوئی بھی پی آر سروس کا کام کروانا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے وہ کارڈ آپ کل یوز کر کے وہ کام کر لے گا اب اس کے بعد آئیے آپ کا ہماری سروس چارجز ایل ایڈ سی لائسنس کا ہم لوگ چار اور ساڑھے چار کے درمیان دیرم کے درمیان چار اور چار ساڑھے چار ہزار دیرم وہ ہم آپ کو چارج کریں گے اور اس میں دوسرا فائدہ ہے کہ پورا سال آپ کو اینی کنسلٹنسی آپ کو چاہیے کوئی بھی اس میں آپ نے کوئی مشورہ لینا ہے کوئی آپ کو کوئی مشکل ہے آپ ہمارے آفیس آکے ہمارے سٹاف سے مشورہ لے سکتے ہیں مجھے کال کر کے مشورہ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو آفیس کے بغیر بینہ آفیس کے لائسنس نہیں ملتا آپ ساری چیزیں کر لیں گے لیکن آپ گورنمنٹ پوچھے گی آپ کی لوکیشن کہاں پہ ہے لوکیشن میں آپ کا آفیس کہاں پہ ہے پہلے سال نائنٹی پرسن لوگ ریپیٹ کرتا ہوں پہلے سال نائنٹی پرسن لوگ فیزیکل آفیس نہیں رکھتے کیونکہ بہت مہنگا پڑتا ہے تیس چالیز آر آپ کے لگ جائیں گے تو گورنمنٹ آف دبائی میں نہیں کوئی نہیں تیسرا بندہ نہیں گورنمنٹ آف دبائی نے ورچول آفیس کی آپشن پرویزن دی ہے وہ ورچول آفیس ہم پروائیڈ کریں گے بہاپ گورنمنٹ آف دبائی وہ آپ کا ویلڈ رہے گا پورا سال آپ نے بینک کی انسپیکشن کرانی ہے آپ نے دو تین دفعہ کوٹا اپلائی کرنا ہے اور اس کی انسپیکشن ہوگی وہ ہم گورنٹی لکھ کے دیں گے کہ وی آر گورنٹر انٹل وانیئر تو یہ اب کلم آپ کو پکڑ آیا تو یہاں تک ٹوٹل پکڑ لیں تو یہ آپ بھی چار پانچ ہزار کے درمیان لکھی ہے ورچول آفیس اب یہ سارا کام ہو گیا مکمل آپ کو اس میں ایک آپ آنر ہیں سنگل آنر ہیں تو آپ کوئی ویزہ بھی لینا ہے سنگل آنر کا ویزہ تین ہزار پانچ سو ایک اگر آپ دو آنر ہیں پارٹنرشپ میں کمپنی بنانی ہے تو وہ اب لکھئے تین ہزار پانچ سو ایک لکھئے اب یہ آپ کا سکریب ٹریڈنگ لائسنس لوکل سپونسر کے بغیر ایل ایل سی لائسنس کی کوسٹ جو ہے وہ مکمل ہو گئے تو ایک بندہ آپ کو بارہ ہزار جو کہتا ہے اور آن لائن کہتا ہے تو وہ صرف آپ کو کیا کہوں گا میں آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے شریفہ نے لفظ ہے ٹریپ کرنے کے لیے آپ کو کہیں گے بارہ ہزار میں آپ کا لائسنس بن گیا جب بارہ ہزار آپ سے لے لے گا اور یہ ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے تو وہ پھر آپ سے انیشل اپرول کے نئے لیے جی نیم اپرول کے نئے لیے جی جب بارہ ہزار آپ کے اس کے پاس چلے گے تو پھر آپ جو مرضی کرو لڑائی جگڑا کرو وہ چار بندے کٹھے کر لے گا تو یہ ایک طریقہ ہے ٹریپ کرنے کا جو نہیں ہونا چاہیے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کر رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہیے ہر بندے نے ایک نہ ایک دن اوپر جا کے اللہ پاک کہہ لیں کوئی پرماتمہ کہہ رہا ہے کوئی کوئی کچھ کہہ رہا ہے رب کہہ رہا ہے تو ہمارا بلیو ہے ایک نہ ایک دن آپ نے اس کام کا جو بھی آپ کر رہے ہیں اپنے حساب دینا ہے ہر بندے کا بلیو ہے ہر لیجن کا بلیو ہے اب ہماری بات ہو رہی تھی سکریپ ٹریٹنگ یہ آپ پیسے آپ نے جھوڑ لیے پھر اگلا مرحلہ ہے آپ نے کام کیا ہوا ہے کچھ بہت آپ کو آئیڈیا ہے تو اس فیلڈ میں آئیے اس میں کام ہے پیسہ ہے دس پندرہ بیس ہزار کمانا مہینے کا دس پندرہ ہزار دیرم کمانا نوٹے بیگ ایشو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو سکریپ جو ہے یہاں پہ لاکھوں ٹن سکریپ دوبئی یو او ایشارجہ میں پیدا ہوتا ہے آپ اس کو اٹھوانے کے لیے آپ کے بعد گاڑی چاہیے اوپن ٹرک تو اوپن ٹرک کا کوئی زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے آپ کرائے پہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ نہ بھی لے سکتے ہیں اوپن ٹرک ڈرائیور کے سمیت آپ کو مل جائے گا پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک سکریپ ملنا کہاں سے ہے وہ آپ مارکٹنگ کریں گے خود کریں گے کسی کو کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے دبائی میں ری سائیکلنگ پوائنٹ ہیں شارجہ میں ری سائیکلنگ پوائنٹ ہیں جہاں پہ آپ نے بیش دینا بیچ میں چیز ایک رہے گی کہ آپ نے اس کریپ ایک گاڑی کا ہے آپ کو روز روز جا کے وہاں نہیں دینا ہے آپ کو یارڈ بھی چاہیے وہ کریپ بہت سسے مل جاتے ہیں یارڈ بھی آپ نے رکھنا ہے جب آپ کا مال پورا ہو گیا گاڑی کا مال پورا ہو گیا یا گاڑی سے پورے سے آپ ایک کی کرائے پہ لے کے بڑا ٹرک وہ ری سائیکلنگ یونٹ پہ جا کے دے سکتے ہیں جو وہ وہاں پہ آپ کو پیسک کیش میں مل جائیں گے وہ پھر آگے ری فائنری کو دیتے ہیں وہ آگے انڈیا بیچتے ہیں وہ آگے پاکستان بیچتے ہیں جہاں جہاں تو مین لائسنگ کی کاؤسٹنگ آپ کو کرا دی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے اس میں کوئی زگزگ نہیں ہے کرائے پہ آپ کو وہ ڈیبینٹ کرتا ہے آپ کو منتھلی دوہزار میں مل رہا ہے تینہزار میں فول ٹائم آپ کے پاس ہے اور جو سکریب لینا ہے جو مین آپ کا ٹارگٹ ہے جو پوائنٹ کہہ لیں یہاں آپ کا مین جو کارووار تو اس کو آپ کو آپ کی آپ کا کارووار آپ کو آنا چاہیے آپ کو کتنے میں لینا ہے آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے اس کی ورث ہونی چاہیے بجائے کہ آپ نے وہاں سے دوہزار کا لیا اگر وہ پندرہ سو مل رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہاں آپ کی اپنی قابلیت وہاں آپ کا جو نولج ہے وہاں آپ کا آپ کو کام آنا سیکھنا یہ ضروری ہے تو اگر آپ کو کام نہیں آتا تو آپ مار کھائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ اگر مار کھانے کی بجائے نقصان کرنے کی بجائے آپ کوئی بروسے والا بندہ سپروائزر جوب پہ رکھ لیں دو چار ڈیلے ہوں گی تو آپ کو کام آجائے گا وہ روکر سائنس نہیں ہے آپ کو کام آجائے گا یہاں سے بھی آپ نے تول کے لینا اور آگے بھی تول کے دینا تو آپ کو مارجن کا پتہ ہونا چاہیے تو یہ جو میں سٹوری آپ بتائی ہے یہ ہے سکریپ ٹریڈنگ اور کسی قسم کا سکریپ اس میں پیپر سکریپ بھی ہے الیمونیم سکریپ کام آپ آجائے تو آپ باہر سے مگوا سکتے ہیں یہاں ریفانریوں کو دے سکتے ہیں تو یہ سٹ ہو جائے کام جب آپ کا کام جم جائے تو دس پندرہ کیا پندرہ بیس پچی تیس چالیس پچاس ہزار درم بھی لوگ کمارے منت لیں تو میں نے یہ اس آپ کی ڈیٹیل بتا دی ہے لائسنس بنانا ہو بزنس لنک کا آفیس عفضل خان کا آفیس ہمارا ایک پورا سٹ اپ ہے ٹیم ہے فش راؤنڈ ورڈ کے آفیس ہے آپ کو مس گائیڈنی کریں گے آپ کو ایک آنے پائی کی پوری گورنمنٹ کی فیسے اس کی رسید دیں گے پیسے آپ خود دے سکتے ہیں اگر ہم گورنمنٹ کو دیں گے تو آپ کو سب کی رسید ملے گی تو باقی گائیڈ آپ کو بلکل صحیح کریں گے ہنڈر پٹسنٹ آپ کے ساتھ بلاف نہیں کریں گے آپ کے پاس سنی سنائی سٹوری نہیں دیں گے تو میں نے یہ ساری سٹوری مکمل کر دی انڈ پہ پھر آپ جو نئے میرے چینل پہ آئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومیٹس باکس میں کوئی کومیٹس لکھ سکتے ہیں اور میرا نمبر ڈسکرپشن میں نمبر میرا ہے کال کر سکتے ہیں اور وٹس اپ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اور بڑی اچھی ویڈیو تک عفضل خان آپ سے اجازت چاہتا ہے اسلام علیکم خدا حافظ